اور اس گیدرک میں اپستیت سب ہی بندوں میری بندوں اب سب کو ایک پرفیر سے جولے کے ساتھ نمان کرتا ہوں اس گیدرک میں اپستیت ہونے کے لیے اور مشہر صورت سے معنی نے منتر مہدیا کہ اس ویزیز کی روز میں سے ٹائم نکل کے یہاں پہ اپستیت دیا اس کے لیے کون لطا ہوا سے ہی نہیں برکی ٹورزم سے تعلق رہنے والے سبیت ریٹیلیٹی کے عور سے ہوں بہت 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 شما چاپکا میں تدھا آنے میں دری ہوئے کیونکہ آج سوہے سوہے دو میٹنگ تھے ہمارے پارلیمنٹری بورٹ کیا اور کانسرٹیٹیو پرمیٹی ایمورمنٹ فوریس کلائمیٹ چینج کے اور جیس طرح ابھی یہاں پہ چرچا چر رہا تھا میں کچھ لائن کو پکڑنے کے کوشش کر رہا تھا اور لڈاپ کو ان ایکسپلوڈ پیرڈائز کا جو ٹرام یہاں پہ میڈا پہ جو پریوب کیا اور اس ان ایکسپلوڈ پیرڈائز کو ہم کس طرح سے دنیا کے نظروں میں آگے لے جائیں گے ویدہ سینس اوڈ ریسپونسیبل ٹوریزم یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اب سب جانتے ہیں لڈاپ ایک فرجر جیو کلائمیٹک کنڈشن جو ستھی تھے اور اس میں کیرئنگ کیپیسٹی کو بھی نیان میں رکھتے ہوئے ایک اچھا ٹوریزم ڈسٹینیشن والد میں ہم کیسے آگے لے جائیں گے اس دشاہ میں ہم سب کو ایک جوڑ ہو کے کام کرنے کے ضرورت ہے یہ کیول میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف لڈاپ والوں کا ہی ڈائٹوا ہے نہیں یہ بھارت سرکار کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیا میں جو ٹوریزم سے تعلق رہتے ہیں ہم سب کے یہ زماری بنتے ہیں اور ویشیزم سے ہم ہمیشہ لطاف کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے قولیٹی ٹوریزم پڑھے with a sense of responsible ٹوریزم میں دورا کی کہتا ہوں کیونکہ آج لوگوں میں خوشی بھی ہے کہ ٹوریزم سے ہمارے عمدنی اچھا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فیلنگ آف انسیکوری بھی ہے کہ کتنا انورمنٹلی کلائمیٹیکلی ڈیگریٹ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک دو ڈیٹا دے دوں یہ جان کری دینا بہت یہ سمجھتا آپ کی بہت ضروری ہے لے سیٹی میں کیونکہ پارڈے 30,000 ورڈر بوٹیل کا جو ہے use ہوتے ہیں اور اس بوٹیل کا reuse یا recycle کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی action plan نہیں ہے تو اس سے کیونکہ ہم پنی پی کے بوٹیل کو ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں اتنے گروش جو ہم بار سے import بھی کر رہے ہیں ہم اس چیز کو کیسے replace کریں گے یہ کیونکہ لے آور کارگیل کے autonomous council تک سیمید نہیں رہتے بلکہ آنے جانے والے سبھی پریوٹک کا ایک کیسے اس کو ہم replace کر سکتے ہیں اسی طرح بہار سے جتنے بھی material آتے ہیں بہت سارے جو ہے biodegradable ہوتے ہیں اور بہت سارے biodegradable نہیں بھی ہوتے دوسرے ہم کیسے change کرتے ہیں اور خاص کر لداب میں آج تک جتنے بھی جو ڈولیس نیکٹر میں کام ہوا ہے وہ adventure کو لے کے cycling کو لے کے اور cultural tourism کو لے کے بہت بتوابیلا ہے اور بھی کچھ unexplored چیزیں جو ice skating ہو یا اس طرح سے educational tours ہو یا research tour ہو اس طرح سے علاق علاق کیسے ہم نکال سکتے ہیں bar watching galaxy watching اس طرح سے جو new venture نکال اس کو innovate کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں ہزار ٹرائپز کے جو tourist تھے وہ علاق علاق سبجیکٹ پہ علاق علاق وشاہوں پہ اپنا روچی رہتے ہیں ان سب کو لے کے ہم کیسے آگے بھائیں میرے منی منتری جی کا عبار ہوں کہ آپ جیسے ہی لداب کو یونین تیریٹوری مانے میں بھائی سرکار نے گوشید کیا اور سب سے پہلے لداب کے زمین پہ آپ قدم رہنے والوں میں سے ہیں اور کیونکہ لداب آپ کا وزید کی دیم جو وہاں کے جس طرح ہم نے پروپوس کیا وہاں کے جو ٹور اوپیٹر کے ساتھ ٹرانسپورٹر کے ساتھ ہورٹینرز کے ساتھ سب ایک ساتھ بیٹھ کے ایک جو ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں سٹیک پولرز کیا چاہتے ہیں وہ ان کے باونہوں کو آپ نے جانے کے کوشش کیا اور یہاں اب ڈیلی آنے کے بعد ان سبھی پوائنٹس پہ کروائی بھی ہوا اور جس کا ریزرٹ ہے مانی نیار اکشہ منتری جی نے جو ریشنا سنگھ جی نے ایناؤنس کیا تھا سیہ چنگ گلیشن عبی ٹوریس کے لئے اوپن ایناؤنس میں ہوا ہے اور اس کے چلتے ہمارے لداب کے جو ٹریول ایسوسییشن والوں نے ٹریول اجیٹ والوں نے وہاں پہ ایک فیکٹری پہ اورگنیز کا کہ وہاں کے زمینی ستار کا جارزہ لیا کہ وہاں کیا فیسیلیٹیز پروائیٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اور اس کا پروپوزال بھی بارت زکر کو جلدی دیں گے اور پروفیشنل پہ ہم کیسے دے جا سکتے ہیں لداب کی پوریزم کو معنی میں منطری جی کہ میں آبار گر کہنا چاہوں گا آپ نے ہمیں کمیٹمنٹ دیا کہ وہاں منیجمنٹ انسٹیٹویشن ابھی نہیں ہے تو وہاں کے جو انسٹیٹویشن ان کے سے بڑاوا دے کے اور لداب پہ ابھی پروفیشنل کتنا چاہیے اور کس فیڈ میں چاہیے اس کا ہم پروازن کرے ایسا آپ سپورٹ کمیٹمنٹ دیا ہے اور میں بارت سرکار کا اب آپ کی ٹوریزم کو چلتے ہوئے بہت سارے بارت سرکار کے اوچ سے ہمیں سپورٹ منا اور نیو ٹوریس روٹ کا چاہے وہ ٹریکنگ کا ہو چاہے وہ ہائیکنگ کا ہو اس طرح سے جو بورڈر ایریرز پہ پہلے نہیں جا سکتے تھے ہنلے جیسے ایریرز میں وہ سارا ابھی انرلائن پرمیٹ ڈے چکے ہیں ہم سب کے جانکری میں یہ آ چکے ہیں ریسیٹلی مانین پردار منتری جی کے ساتھ ہمارا لدہ کا جو نیو لیٹننٹ گورنر کا ان سے پردار کو میٹنگ ہوا اس میں مانین پردار منتری جی خود نے یہ کہا کہ لدہ میں ہوم ستے ٹوریزم کو بڑھا دینا ہے اور ویل فیسیلیٹیز دینا ہے اب بھارت کے شجلی پردار منتری ایک برورل ٹوریزم کے ہوم ستے تک اتنا دیان دے رہا ہے تو اس میں ہم سب کو یہ وشواؤ ہونا چاہئے کہ لدہ کا دینا آنے والے دنوں میں ایک ویل سیکوئر ڈیسٹیلیشن ہوگا اب ہم سب کا دہیتو یہ باتا ہے اس خوبصورتی کو ہم ایکسپلوئی نہ کرتے ہوئے کیسے ایکسپلوئر کریں اور سب کوئی برفیر تھے بہت بہت دنیبت جھوڑے جائے بھارت جائے ردہ بہت بہت